امریکی جھنڈا کون لائے تھا آپ کی جلسے کے اندر کیا امریکی جھنڈا کون لائے تھا کا جلسے میں امریکی جھنڈا تو میرے خیال میں کوئی پٹواری تھا ایسا کیا پٹواری آپ کے جلسے میں آج کل قنون کو یہ پڑی ہے نا کہ ہم سے کوئی ایسا بیان اگلوا لے تاکہ جو بیانات انہوں نے ماضی میں اگلے ہیں ان کے لیے کوئی تریاق ثابت ہو سکے بڑا آسان ہوتا ہے کہہ دے نا کسی دوسری پارٹی کا بندہ تھا آپ کے جلسے میں وہ امریکی جھنڈا لے کے آیا ہویا اور کسی دوسری پارٹی کا بندہ آگیا میرا خیال ہے جاتا ہے میری معلومات ہیں وہ پکڑا گیا لوگوں کو آپ لوگوں نے امیدیں اتنی دلائی ہیں طریقہ انصاف یو ایس اور یو کے کے جو لوگ ہیں آپ کی قیدت ہے ذلفی بخاری باقی لوگ کے بھائی اب ٹرمپ ہی آخری امید ہے تو لوگ پھر ظاہرہ وہ اس معبت پہ جھنڈا لے کے کی بات آپ کر رہے ہیں وہ جنڈا لانے والا جو تھا مبیانہ طور پہ اس کی پھر جو ہیں انہوں نے پھٹائی کی آ کیوں کر وہ آیا اور کیا پیغام دینا چاہتا تھا آصل میں آج کل میڈیا خود تمام لگا ہوا ہے کہ ہماری امیدوں کا محور جو ہیں وہ آہ ٹرمپ صاحب کو پتہ ہے آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں ذلفی بخاری کے ٹویٹ دیکھیں آپ شباز گل کے ٹویٹ دیکھیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی بس آج گیا کل گیا معاملہ یہ تو جناب جو ہے نا وہ فوراں ہو جائے گا آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں نا ذلفی بخاری آپ کی پارٹی کے نہیں ہے کیا شباز گل آپ کی پارٹی کے نہیں ہے کیا نہیں ہمارے پارٹی ہیں ہمارے دین ہیں ہمیں شک نہیں ہے لیکن ہم کے حوالے سے تمام امید وابستہ کرنا خان جو ہیں اور پارٹی اور جو ہماری سوچ ہیں جب نہ رہی ہماری یا کنابدوی یا نستعین ہیں ہم تو پھر کیوں کر ہم اللہ کی ذات کے بعد پاکستان کے عوام سے ہٹ کے کسی اور سے امید لگائے بیٹھے یہ بتائیں مجھے کہ آہ یہ جو قیادت کے اندر کمپرومائز ہونے کی بات چل رہی ہے خالحاج عاصف نے بھی کہا کہ پاکستان تیری کے ساتھ کے جو فرنٹ بینچرز ہے جو پہلی رو ہے اس پہ پچیس سے پچاس فیصد لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز ہیں گنڈاپور صاحب سمیت دیکھیں گنڈاپور صاحب کے حوالے سے جو الزام تھراشیاں ہو رہی ہیں نا اور ہماری قیادت کو کمپرومائز کہے کہ بیسیکلی یہ اتکنڈ استعمال ہو رہے ہیں تاکہ پی ٹی آئی کو مزید کمزور کیا جا سکے گنڈاپور صاحب تمام احتجاج اور یہ جلسے کنونسن یہ ریلیز جو کر رہے ہیں یہ اپنے اخراجات پہ کر رہے ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کوئی فنڈ کی بات کرتی کہ فنڈز ختم ہو گئے پیسے ختم ہو گئے جو پارٹی فنڈ تھا اس میں سے یہ سارا نہیں ہو رہا نہیں محترم کوئی پارٹی پارٹی کے پاس تو وقلہ کے پیسے ادائی کی کے نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے اسد عمر صاحب کے بات سے ڈونیشن کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً مطروک ہے لہٰذا پاکستان تحریک کی انصاف جو ہیں اور میں آپ کو بتا دوں ابھی انہوں نے دس گاڑیاں پیمٹ پہ لے کے بیچ کے یہ جلسوں کے پیسے ادا کی ہیں علی امین خان نے پھر میں آپ کو عرض کروں پاکستان تحریک انصاف کے شومی قسمت ہمارے پاس بڑے بڑے ارپتی ہمارے پارٹی میں لوگ ہیں لیکن ابھی جب وہ ورکرز کی مچھلکوں کے پیسے درکار ہوئے تو علی امین خان کی طرف دیکھنا پڑا دیکھیں یہ ورکروں کو بھی سمجھنا چاہیے انہیں ورکرز نے گھراو بھی کیا پھر ان کا جب انہوں نے ازار ازار روپیاں دیا گیا اور تین گھنٹے انتظار کر آکے پانچ جب انہوں نے بات کی ان سے ملے تو ورکرز نے گھراو کیا علی یہ جھوٹی خبر ہے نہیں جھوٹی خبر نہیں ہے یہ تو بڑی میں دیکھیں تو نے وہ کل شیخ وقع زکرم نے جو کل جو ایک جو سٹیج سے کہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اختلافات نہیں ہونے چاہیے کل اس کا اطراف کیا آپ کے وزیر آپ کے سیکرٹری اطلاعات نے کس چیز کا اطراف کیا یہی جو جنہارے بازی ہوئی دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو کمپرومائز کہے کہ یہی یہ اتکندہ استعمال ہو رہا ہے تاکہ ہمیں مزید مایوسیوں میں دکیل آجائے متحد ہیں علی امین خان اپنے تین جو سب سے زیادہ ان کا نام لیتے ہیں سب سے زیادہ تکلیف انہی کو علی امین خان سے ہیں اور علی امین خان ہی نے تو اکیلے اپنے سر پہ یہ سارا بیڑا اٹھایا ہوا ہے پارٹی کے اندر بھی کچھ لوگوں کو ان کے نام سے تکلیف ہے لیکن دیاست کے اندر جو ہیں یہ رساکرشیاں چلتی ہے لیکن خان کے کاس کے لیے ہم تمام ہی کرتے ہیں اچھا اچھا پارٹی کے اندر بھی جائے رہا ہوں کہ مخالفین موجود ہیں بہت سارے نا نہیں مخالفت تو ہر جگہ ہوتی ہے خیاست میں تو ہیں صحیح ہے